کارکرم ہے وہ شروع کی تیاریاں جو ہے صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی جس میں سیکیورٹی کے مدن نظر کافی چندگر پولس کے پولس کرمیوں کی نکتی یہاں پر کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ان منتریوں کے پریوار والے ہیں اور جو ان کے رشتدار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں سماگم کی تیاری پورے ہی ہرشولاس کے ساتھ یہاں پر کی گئی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر جو حجوم ہے لوگوں کا پنجاب سے آئے لوگوں کا جوڑ رہا ہے اور یہاں پر پہنچ رہے ہیں جس طرح سے تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں پوری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے یہاں سے کارکرم بھی شروع ہونے والا ہے اور اس کارکرم میں جو ودھائک ہے کانگریس کے وہ بھی آ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی یہ سمنجس کی ستیتی بنی ہوئی ہے کہ جو کانگریس کے ناراض ودھائک ہے کیا وہ جو منتری بند کے امیدوار کے طور پر خود کو دیکھ رہے تھے کیا وہ اس سماغم میں پہنچتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی چلیے پوچھا آپ بنے دی ہمارے ساتھ مہیج جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہیج جی جب ایک بڑا مینڈیٹ آتا ہے کسی بھی سرکار کے پاس تو ایک چیز یہاں پر یہ سمسیہ بن جاتی ہے کہ اب تمام جو لوگ جیت کر آئے ہیں ان کو کس طریقے سے سادھا جائے اور یہی چیز اب دیکھنے کو مل بھی رہی ہے کہ جیسے ہی چہرے سامنے آئے کہ یہ لوگ منتری بننے والے ہیں کچھ ناراضگی کی خبریں سامنے آگئی ہیں اور اب اگر ویبھاگ من مطابق نہیں ملتے ہیں تو ناراضگی کچھ اور لوگوں کی بڑھ سکتی ہے تو ایک سمسیہ ضرور رہتی ہے جب ایک بڑا مینڈیٹ رہتا ہے مکہ منتری کے ساتھ تو اور تمام لوگوں کو سادھنا بڑا مشکل ہوتا ہے چلے لگتا آواز نہیں پہنچ پا رہی دوبارہ سمپرک سادھنے کے ہم کوشش کریں گے پوچھا آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ سکتا ہے کہ جو ناراض ویدھائک ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے کئی نہ کئی اپنے آپ میں ایک بڑا مینڈیٹ ہونا سردردی بڑھا دیتا ہے پارٹی کے لیے کہ تمام لوگوں کو کس طریقے سے سادھا جائے ایک جوٹ رکھا جائے بلکل آپ کو بتانا چاہوں گی کیاپٹین ایم انڈر سنگھ نے بہت کوشش کری شروع سے ہی انہوں نے کوشش کری کہ جو پنجاب میں بغاوتی سور ناغونج اور اس کے لیے منتری منڈل میں جو ان کی ایک لس تھی وہ راول گاندی کے پاس لے کے گئے تھے جس میں خاص طرح پر انہوں نے جو ان کے خاص منتری رہے ہیں پرگٹ سنگھ اور راجہ وڑنگ کا نام بھی انہوں نے شامل کیا تھا لیکن کئی ایسے سینئر منتری ہیں جو کئی بار جو ایم ویدھائک بھی رہ چکے ہیں اور کئی بار لوگ سبح چناف بھی لڑ چکے ہیں انہیں جو منتری منڈل میں شامل نہیں کیا حالانکہ وہ اپنے نام ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو کہی نہ کہی جو ان کی بھی بغاوتی سور بہار آ گئے ہیں اور کوئی ویڈیو میسیج کے ذریعے کوئی اپنی نرازگی زاہر کر رہا ہے حالانکہ آج جب انہیں نفتیت چیما سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں گے لیکن ان کے ساتھ جو یہ نائنصافی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے پنجاب کی سرکار کے لیے لوگوں کے لیے اتنا کام کیا جب کانگریس کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا تب انہوں نے کانگریس کا جو ایک لوگوں کے بیچ میں جا جا کے پرچار کیا تو ایسے میں انہیں یہ وشواس تھا کہ کیپٹن امینڈے سنگھ انہیں اپنے منطری منڈل میں شامل کریں گے لیکن انہیں منطری منڈل میں شامل نہیں کیا گیا جس سے وہ ناراض ضرور ہیں لیکن انہیں نہیں کہا تھا کہ وہ کارکرم میں ضرور آئیں گے لیکن ایک بیٹھک ضرور کریں گے حالانکہ کپٹن امینڈر سنگھ کی بھی یہ کوشش رہے گی کہ جو ناراض ودھائک ہے ان سے ایک بار ملاقات کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انہیں منانے کی کوشش کی جائے گی کہ کس ابحاف میں کس سیچویشن میں جو ہے محیش جی کا رکھ کریں گے محیش جی جس طریقے سے یہ بدلاب ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر میں شپت گرینڈ سواروں بھی ہوگا اس کے بعد ویبھاگ بات دی جائیں گے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اور کیا کچھ اثر اب سرکار پر پڑھ سکتا ہے سنگٹھن پر پڑھ سکتا ہے کانگریس کا کیونکہ جیسے ہی نام سامنے آئے اس کے بعد ناراض کی کچھ بدائگوں کے سامنے آگئے خاص کر جو پرانے بدائگ تھے پرگٹ سنگھ کا نام اس میں بتایا جا رہا ہے چیما کا نام بتایا جا رہا ہے اب کیونکہ ویبھاگ بھی باتنے ہیں تو وہاں پر بھی ناراض کی بڑھ سکتی ہے تو کل ملا کر کس طرح سے آپ ستیاں دیکھ رہے ہیں اس وقت چیمپنکہ آپ کے بات کہ جو بیبھاگ ہیں چالیس کے قریب جو بیبھاگ ہیں مکھے منتری صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جو مکھے ہے اس وقت جو جیسے سچائی ہے اور جو ہوم منسٹری ہے جو دپارٹمنٹ یہ بھی ان کے پاس رکھے ہیں تو زیادہ ویباد یہاں پہ کھڑا ہوگا جو سچائی اور ہوم منسٹری کی جب بات ہوگی تو کیپنن صاحب وہ یہ اپنے پاس ویبھاگ رکھنا چاہے گے تو یہ زیادہ ویباد ہو سکتا ہے جی یعنی کی جو بٹوارہ ہونا ہے ویبھاگو کا اس میں زیادہ مشکلات نہیں ہیں سی ایم کے سامنے جو بٹوارہ ہونا اس کے اندر زیادہ ان کا آپسی جو بیباد بلکل سامنے آئے گی ابھی تو کچھ نہیں ابھی نو منتری تھے ان کی ہائی کبان نے آدیش کیے ہیں تو وہاں سے اپروول ہو چکی ہے مگر جو بیبھاگ باتنے کا کام ہے وہ کیپٹر امنیدر سنگی کا ہے جی مہی جی یہ جو اب چہرے سامنے آئے ہیں ان کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا وزن فلال دکھائی دی رہا ہے کیونکہ راول گاندی ادھیکش منے ہیں اس کے بعد کیونکہ ہری جنڈی وہیں سے ملی ہے کیبنٹ وزتار کو تو آپ کو کس طرح کی چیزیں اب دکھائی دے رہی ہیں جو پورا وزتار ہو رہا ہے چہرے جس طرح ایک کے سامنے آئے کیونکہ یہ راجنیتی پارٹی کا ایک اپنا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے ایک اپنی ایک الگ سوچ ہوتی ہے ہر پارٹی کا اپنی سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سے راہول گاندی جی پردھان بنے ہیں جو کانگرس پارٹی کے تو اس حساب سے راجہ ورننگ ہے جو ان کا بھی آنا چاہی تھا یہاں سے اور امرسر سے بھی ہیں کافی بدھائی تو ایسے ہے کہ یہ تو ان کی اپنی پارٹی کا نیجی فیصلہ ہے کس کو بنایا کس کو نہیں بنایا چلے پوڑا ہمارے ساتھ لگتا جڑی ہے مہی جی آپ بھی بنے رہی ہے پوڑا سنچائی اور گری منترالے دو اہم تھے اور مہی سے یہ کہنا نا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہو سکتا ہے کہ مکھر منتری اپنے پاس سی رکھی کیونکہ سچائی کو لیکر تو سرکار کی پہلی بہت کرکری ہو چکی ہے نہ تک کہ ایک منتری کو صیفہ دینا پڑے تو اس سے بریستتی ہو نہیں سکتی سرکار کے لیے تو کیا آپ وہ رسک لیں گے کیپٹن امریندر کی یہ دو ویبھاگ پھر سے کسی منتری کو دیے جائیں یا خود اپنے پاس رکھنا انہیں زیادہ سرکشت اس وقت لگ رہا ہوگا بلکل جو کیپٹن امریندر سنگھ ہے وہ بہت ہی صاف راجنیتی کھیلتے ہیں اور شروع سے ہی انہوں نے صاف کیا ہے کہ جو ویبھاگ انہیں سب سے ان کے لیے مہتپون ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیں گے حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہہ دیں کہ سمیں آنے پر جو اس کا جو ہے وہ بتائیں گے اس کی جانکاری دیں گی کہ کون سا ویبھاگ کون سے منتری کو دیا جائے گا اور کون سا ویبھاگ وہ اپنے پاس رکھیں گے حالانکہ جو جس ویبھاگ کی وات آپ کر رہے ہیں وہ مکہ منتری نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ وہ جو ویبھاگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں لیکن آج کیابنیٹ جب فائنل ہو جائے گا اور جو بیٹھک ہے اس سرکر سمارہ کے بعد پہلی کیابنیٹ کی بیٹھک ہے اس میں پتا چلے گا کہ کس طرح کا فیصلہ جو ہے ویبھاگوں کو لے کر لیا جائے گا اپو جے یہ جو پورا وہ فیر بدل ہو رہا ہے کیونکہ لگ بگ ایک سال سرکار کو ہو چکا ہے اور سرکار یہ بلکل نہیں چاہے گی کہ بیچ بیچ میں اس طرح کے فیر بدل ہوں تو کیا ہم اسے لانگ ٹرم میں دیکھ سکتے ہیں آنے والے تین چار سال تک یہی چہرے رہیں گے یا پھر ابھی بھی کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ منڈیٹ بڑا ہے اگلے سال پھر ہمیں ایسے چیزیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ ایک ناراض کی جو ہے وہ نہ بنے اور تمام لوگ خوش رہیں تو کیا یہ ایک انتیم ہم مان کر چلیں کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ایک فیر بدل ہو رہا ہے یا بھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ایک آدھ کیابنیٹ فیر بدل اور دیکھنے کو ملے گا بلکل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیاپٹن امندر سنگھ شروع سے ہی کلیر رہے ہیں اپنی کیابنیٹ کو لے کر حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کری تھی جو پور کیابنیٹ منتری رہے ہیں رانا گرجی سنگھ کو ان کے کائفی آروپ بھی لگے ان کو بچانے کی اور ابھی جو حالی میں جس پر بھی کائپٹن امندر سنگھ ہمیشہ انہیں بچاتے نظر آئے ہیں تو ایسے میں لانگ ٹرم جو ہے کائپٹن امندر سنگھ چاہتے ہیں جو نئے چہرے بنے ہیں وہ لانگ ٹرم تک رہے تاکہ جو لوگوں کے لئے جو پنجاب میں وکاس ہو سکے جس طرح سے لگتا ہے کائپٹن امندر سنگھ بلکل بھی فیر بدل نہیں چاہتے ہیں وہ اپنی ہر چوئیس کے لئے پرٹیکولر طرح سے ڈیسیزنز لیتے ہیں مہی جی کیا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا پریپیکشو لے کر چل رہے ہیں امریندر سنگھ اور جب چناب ہوں گے پنجاب میں دوبارہ اور کیونکہ اب لوگ سبا چناب بھی ہیں تو اس وقت بھی امریندر سنگھ کا کام ضرور پڑھتا جائے گا پنجاب کے لوگ ضرور پڑھیں گے اور بوٹ ڈالنے جائیں گے اس لیہا سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پیر بدل کو بڑی زمیداری رہنے والی ہیں ان لوگوں پر آنے والی سمیمی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملوہ جو انہوں نے جو نو منتری بنانے کا جو فیصلہ ہوگا بہت اچھے آج وہ دیپارٹمنٹ بھی ان کو باٹھ دیے جائیں گے بات یہ ہے کہ جو ابھی تک جو کیپٹن صاحب نے جو وعدے کیے تھے جی تو وہ ابھی تک پورے نہیں کر پائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور ایک سچائی جو منتری تھے ان کے رانہ گھر جی وہ بھی کسی بیوادوں میں پسے رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت آنے والے چرام ہیں کافی ان کو نقصانی ہوگا ہے اس چیز کے دباب اس وقت سرکار پر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بخشی دل ہیں چاہے عام آدمی پارٹی ہو یا پھر چاہے کالی دل ہو پول خول ریلیاں ہو رہی ہیں جو سمارٹ پون دیے جانے کا وعدہ تھا جو کرز مافی کا بات کہی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ایک دباب سرکار پر ضرور ہوگا اور سرکار نہیں چاہے گی کہ یہ ناراض کی بڑھے آنے والے سمیمے تو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں ان پر ایکسٹر ایفرٹس انہیں دینا ہوگا اور جو ذمہ داری انہیں مل رہی ہے آسان بلکل نہیں رہی گی بلکل جیسے بلکل ایسے ہے کہ سرکار یہ بلکل نہیں چاہے گی کہ لوگوں کے اوپر ہو ایسا کوئی بھی سرکار نہیں چاہتی مگر جو جو ٹیکس وغیرہ لگے ہیں یہ ٹیکس لگائے ہیں اور یہ بل وغیرہ جو بڑھوتری ہوئی ہے یہ سارا کچھ دیکھ مل رہو اس باتوں میں ابھی تک سرکار فسی ہوئی ہے اور جو بیبھاگ آج باتنے والے اس کے بعد اور سرکار فس جائے گی بیبادوں میں چلیے پوجہ تیاریاں کس طرح کی ہیں کون کون لوگ پہنچ چکے ہیں کن کن کا انتظار ہے فیلال بلکل تیاریاں کہ اگر میں بات کروں میں اپنی کامرمین کو چاہوں گی کہ وہ ایک بار سٹیج پر دکھائے کہ جو تیاریاں ہے وہ پوری طرح مکمل ہو چکی ہیں اور یہاں پر جو لوگ دھیرے دھیرے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ابھی تک منطری جو ہیں ابھی تک کوئی نہیں پہنچے ہیں لیکن ودایق جو ہیں وہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پر جو ابھی انتظار ہے وہ صرف ان منطریوں کا ہے جنہوں نے آج شبت سمہاروں میں حصہ لینا ہے اور سی ام کیاپٹن ونڈے سنگھ کا بھی انتظار ہے کیونکہ وہ ابھی تک دی جائے گی اور پنجاب کے جو وکاس کارے کافی لمبے سمیسے رکے ہوئے تھے وہ وکاس کارے رکے اور ویبھاگوں جو نئی ویبھاگ دیے جائیں گے منطریوں کو ویبھاگ جو ہے منطری سنبھال لے اور پنجاب کا وکاس ایک بیار پھر سے ہو سکے جی پھوڑا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیر بدل ہو رہے ہوتے ہیں تو راجبھون میں چھوٹا سو آپ چارک سا کار کرم ہوتا ہے لیکن بڑا کار کرم یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جس طرح سے اوپن یہ پورا کار کرم کھلے میدان دیکھ رہا ہے چلی شروع سرکار کا گٹھن ہو رہا ہے تبسرہ کی چیزیں اچھی لگتی لیکن فیر بدل جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ چارک سا کار کرم راج بھون میں ہو جاتا لیکن اس بار اس پہ ہوگا لیکن کیونکہ یہ اچھا تھی کہ جب وہ اپنا مندیٹ سنائے جو نو منطری شپت لے وہ فل فلیج یہاں پر لوگوں کے سامنے ایک بڑے سماغم کے طور پہ لے جہاں پر کانگریس کے کئی ودھائیقوں کو اور منطریوں کو نیتاؤں کو یہاں بلائے جائے گا تاکی ایک میسیج لوگوں تک پہنچے کہ کانگریس ایک جوٹ ہے حالانکہ جو یہاں پر سمنجس کی ستی بنی ہوئی ہے کیونکہ کچھ سمیں سے یہ خبرے بھی آ رہی تھی جو پنجاب پردیش کانگریس دھیک شہس جا کر وہ بھی اس کارکر میں پہنچ گے ہے یا نہیں اس پر بھی ابیتہ کا سمنجس بنا ہوا ہے اور کافی ایسے ودھائک ہیں جو بھی ناراض چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سمادھا میں ایک میسیج ہے لوگوں کو دینے کے لیے پنجاب سرکار جو ہے اہر طرح کی تیاریوں کے لیے پوری طرح سے فیٹھ اور وکاس کارے کے لیے ایک طرح سے شروعات وہ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تیاری ہونے کے لیے ہے چلیے پوجہ بہت شکریہ اور نظر بنائے رکھے اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے مہی جی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے اور پورا کرنا کیونکہ ببخش لگتار ان بادوں کو سرکار کو بار بار یاد دلا رہا ہے